میں ہوں سمرہ فاطمہ و رات سیربین کا اہم موضوع ہے جسٹس فائز عیسیٰ سمیت دو ججوں کے خلاف ریفرنس پر سماد کے ساتھ ہی سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے وقلہ نے احتجاز شروع کر دیا یہ بھی بات کریں گے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کیا ہے اور اب تک اس نے کتنے ججوں کے خلاف کا روائی کی ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے امریکہ نے ایک ویڈیو جاری کر کے ایران پر الزام آیت کیا ہے کہ اس نے خلیج امان میں دو ٹینکروں پر حملہ کیا ہے ایران نے الزام کو بے بنیاد اور تشویشناگ بتایا ہے آج کلک میں دیکھئے گا آسٹریلیا میں اڑنے والی ٹیکسیاں اور ٹکنالوجی کی دنیا سے اس ہفتے کی مزید خبریں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میری پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے سب سے طاقتور ادارے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے آج سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس کریم خان آغا کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماس شروع کر دی ہے صدارتی ریفرنس میں دونوں جج صاحبان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کی بیرون ملک جائدادوں کا انکشاف نہیں کیا تھا اور یوں دونوں ججز اپنے عہدے کے منافعی طرز عمل کے مرتقب ہوئے ہیں وکلا کا الزام ہے کہ دونوں ججز کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے حالیہ فیصلوں کے بعد بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ بار اسیسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل کی اپیل پر آج ملک بھر میں وکلا نے احتجاج کیا ہے اس احتجاج اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی آج کی کاروائی کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک چیف جسٹس آسد سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اعلی عدلیہ کے دو ججز جن میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس کاؤنسل پایدیسہ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کریم آغا خان شامل ہیں کہ خلاف جو صدارتی ریفرنس ہے ان کی سمات بھی ہے اگرچہ کہ یہ سمات ان کیمرہ تھی اور اس میں اٹرنی جنرل جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں چالیس منٹ تک یہ سمات رہی ہے سپریم کورٹ بار اسیسییشن کے سابق صدر علی احمد کرد نے خبردار کیا ہے کہ وکلا کوئی بھی خلاف زابطہ یا خلاف قانون کا روائے قبول نہیں کریں گے ہم بلکل جو کانسٹویشنل ادارہ ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں کانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے مگر ہماری جو احتجاج کرنے کا آواز اٹھانے کا چیخ خوبکار کرنے کا وہ تو ہم کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ایسے کریں نہیں کریں ہم اپنی رائے تو پہنچا سکتے ہیں اگر ریفرنس سپریم جوڈیشنل کونسل کے سامنے پہنچ سکتا ہے ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بھی پہنچا اس لئے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم وکیل ہمارا ایک رائٹ ہے جو آدمی ظلم کو نہیں مانتا ہم کو اس کے ساتھ ہونا چاہے جو بینصافی کے خلاف لوگوں کو دادرسی دیتا ہم کس چاہے اگر آج ہمارے بھی آواز بند ہو گئی تو یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اور اس میں بڑے بڑے جادگیردار ہیں سرمایہ دار ہیں لوگوں کو کچلنے والے لوگ ہیں ظلم کرنے والے لوگ ہیں بینصافی کرنے والے ہیں ان کے خلاف بولنے کی آواز صرف وکیل ہے اور اس ملک میں عدالتیں ہیں تو یہ ملک بہت خلاف ہوتا ہے پاکستانی آئین کے تحت عالی عدلیہ کی ججوں کے خلاف کسی بھی شکایت پر کارروائی صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہی کر سکتی ہے اور کسی بھی جج کو اس کے عہدے سے ہٹانے کیلئے کانسل کے سفارش لازمی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے پانچ ارکان ہوتے ہیں اور کانسل کی صدارت پاکستان کی چیف جسٹس کرتے ہیں اس میں چیف جسٹس کے بعد سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج صاحبان اور ملک کی تمام ہائی کورٹ کے دو سینئر چیف جسٹس شامل ہوتے ہیں پاکستان میں کسی جج کے خلاف پہلا ریفرنس سن انیس سو اکیاون میں بھیجا گیا تھا لیکن جسٹس حسن علی آغا کے خلاف یہ ریفرنس مسترد کر دیا گیا تھا سن انیس سو اکیاون سے لے کر اب تک کل آٹھ ریفرنسز پر سپریم جوڈیشل کانسل نے کاروائی کی ہے جن میں کچھ پر فیصلے ہوئے اور کچھ پر کاروائی تکمیل سے پہلے ہی ختم کر دی گئی ان آٹھ ریفرنسز میں سے سابق چیف جسٹس افتخار چودری سمیت دو ججز کے خلاف ریفرنس مسترد ہو گئے اور اب تک کل چار ججوں کو سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارش پر برطرف کیا گیا ہے جبکہ دو ججز نے کانسل کی کاروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی استیفہ دے دیا اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان بار کانسل کے وائس شیئرمن امجد علی شاہ نے کہا کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس ان دو کے علاوہ مزید ریفرنسز پینڈنگ نہیں ہیں لیکن کانسل کی کاروائی کی شفافیات پر وکلا نے تحفظات ظاہر کیے ہیں لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے تقریباً دو ڈھائی سو ریفرنسز پینڈنگ تھے بہت سارے ججوں کے خلاف اور جب ہماری ملاقات ہوئی چیف جسس صاحب سے پچھلے مہینے تو انہوں نے کہا ہم نے سارے ریفرنس جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کر دیا صرف دو ریفرنس رہ کے ہیں اور ان کے متعلق بھی انہوں نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ انہوں کے یہ پروسیڈنگ ان کیمرہ ہے تو یہ جو ریفرنس آیا تھا اس کو بار میں اتصاراب اس لیے ہے کہ بار یہ سمجھتی ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے ہم ایکاؤنٹیبیلیٹی کے خلاف نہیں ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایکاؤنٹیبیلیٹی نہ ہو نہ ہم ججوں کے لیے کوئی ڈھال بنے ہوئے ہیں ہم صرف اور صرف ایک روس تی بورڈ ایکاؤنٹیبیلیٹی بھی ججز کی چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک جج کو جب بھی حکومت کا دل چاہے تو وہ کسی ایک کو پک کریں اور اس کو سپریم جوڈیشن کانسل کے ذریعے اس کو سیک کرنے اس طرح سے ہے کہ سیاسی مداخل جب بھی گورنمنٹ کرے گی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ سیاسی مداخل کیونکہ آرٹیکل دو سو نو کے تحت بہت ساری طریقے ہیں اس ریفرنس کو فائل کرنے کے لیے کوئی شخص بھی فائل کر سکتا ہے گورنمنٹ فائل کر سکتی ہے پریزیڈنٹ فائل کر سکتے ہیں ایون کے سپریم جوڈیشن کانسل خود بھی کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی جج کے خلاف خود بھی کسی بھی انفارمیشن پر کاروائی کر سکتی ہے ملتان کی اروشن انتیاز کو اس وقت بڑی حیرانی ہوئی جب ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ لوگ ان کے والد کا مزاق اڑانے کے لیے انہیں رن مرید یا جورو کا غلام بتاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کے کام کارج میں بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی شرم بھی محسوس نہیں کرتے اروشن بائیس سال کی عمر میں ایک ہوتل چلا رہی ہیں جس کا نام انہوں نے والد کے عزاز میں رن مرید ہوتل رکھا ہے اس نام کے ذریعے وہ اس لفظ سے جڑے شرم کے احساس کو کم کرنا چاہتی ہیں ہماری ساتھی ناجس زفر نے ملتان میں ان کے ہوتل میں جا کر ان سے ملاقات کی رن مرید کے نام سے رسٹورانٹ کھولنا ہے اور آپ یکین کریں کہ ایوریون وز موکنگ بھی کہ یار یہ کیسا نام ہے یہ کیا تمہارا دواگ تھی کہ میں نے کہا میں نے مزاک نہیں کیا اب کیا میں نے مزاک نہیں کیا میرا نام روشن بائیس سال کی میں نے انتریکنور ہوں اور میں رن مرید رسٹورانٹ کی اونر ہوں بابا کو اکثر ان کے بہین بھائی تھوڑا سا موقعت تھے کہ بھائی یہ رن مرید ہے مجھے اس کا لٹرل میرنگ نہیں باتا گا میں نے ماما سے پوچھا ماما کہتی کہ جو آدمی اورتوں سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے بابا میری ہلپ کر دیا کرتے ہیں تو یہ ان کو اس طرح سے تمر میں موقعت تھے مجھے آپ کو یہ کیا اور شاید کیا کہ میں نے اسی نام سے ہی کھول کیونکہ یہ ایک tribute تھا میرے بابا کی شرگلز کو آپ یکین کریں ہم نے ایک دن میں decide کیا کہ اگلے دن بھی جو ہمارا 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 ہے مجھے پتا تھا کہ یہ ایک ایسا term ہے جو ہماری سوسائٹی کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس term کو میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اکثر ان کو کہہ دیتا تھا رن مرید تو وہ افینڈ ہو جاتے تھے ایمین میرے بابا کی کافی فرنس تھے وہ بابا کی گیدرنگ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ بڑے افینڈ ہو جاتے تھے حالانکہ تھے سارے ہی تھے سارے ہی لیکن وہ اس بات کو ایڈمیٹ نہیں کرتے افیشلی مجھے کہتے ہیں آپ بھی رن مرید کیا حال ہے تیرے کہتے ہیں تری بیٹی نے صحیح کہ تجھے رن مرید بنا دیا تو یہ غلط فہمی ہمارے مواشرے میں یہ ہی ہے اگر بیوی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا بطلب کے اٹیچ ہو رہے ہیں اس کی ہلپ کر رہے ہیں تو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ تو رن مرید ہو گیا جی یہ بیوی دے تھلے لگ گیا ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپریشیئٹ کیا تو ون پرسنٹ ایسی ایسی کمیونٹی تھی جنہوں نے اس بات سے ڈیس اگلی گیا جس ایریے میں ہم نے ریسٹرون اوپن کیا ہے وہاں کی جو سوسائٹی ہے نا وہ تھوڑا دیر سے ایکسپٹ کرتی ہے لیکن کیونکہ یہ نئی چیز ہے ہم نے کچھ ڈیفرنٹ کیا ہے تو لوگوں نے اس کو بہت جلدی سے ایکسپٹ کیا ملتانکہ رنگرید ریسٹرون سیربین میں آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے ایک گھنٹے کے اندر اندر فارم سے تازہ سبزیاں آپ کو کیسے مل سکتی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ اور اب سوشلستان آئیے دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر کن خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے سب سے پہلے فیس بک انڈیا اور پاکستان کے درمیان سنڈے کو ہونے جا رہا ہے ورل کپ میچ کا انتظار کسے نہیں ہے اور ایسے میں برطانیہ میں موجود پاکستانی کرکٹ فانس کیا محسوس کرتے ہیں ہمارے ساتھی فرقان الہی نے شائقین سے گفتگو کی یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے اور بہت دلچسپی سے دیکھی جا رہی ہے اور اب ٹوٹر کا رخ کرتے ہیں بولیوڈ کے ویلن بے قصور قرار دیے گئے یہاں بات ہو رہی ہے نانا پاتیکر کی جن پر ایک ادھکارہ کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام تھا پورا معاملہ کیا ہے اور وہ کیسے بری ہوئے اس بارے میں تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد انسٹیگرام کا رخ کرتے ہیں پاکستان میں جون کا مہینہ شدید گرمی حبس اور لو کا موسم سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان کے ہی یہ مناظر ہیں کس علاقے کے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے انسٹیگرام پر یہ سٹوڈی دیکھیں آنا پڑے گا اور اس کے بعد آخر میں اب یوٹیوب کی بات کرتے ہیں 63 سالہ مارٹن مورس نے پانچ برس کی عمر سے ماول اور ڈی سی کومکس جمع کرنی شروع کر دی تھی اور ان کے پاس 36 ہزار کومکس کا کلیکشن ہے جسے اب وہ ای بے پر بیچ رہے ہیں تو خریداروں کی ان کومکس میں کتنی دلچسپی ہے جاننے کے لیے آپ ہمارے بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل پر آئیے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ خلیج امان میں تیل کے دو ٹینکروں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں امریکی الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان حملوں کا الزام ایران پر آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے یہ اندازہ حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی قسم اور اس کے لیے درکار انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر لگایا ہے ایران اور جزیر نمہ عرب کے درمیان انتہائی اہم آبی گزرگاہ میں ایک ماہ میں ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جعوید سمرو حملوں کا نشانہ بننے والے ٹینکروں کا عملہ ایران کے سرکاری ٹی وی پر پیش ہوا ایک کے بعد ایک نے کیمرے پر بتایا کہ انہوں نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی سب نے ہمارا بہت خیال رکھا یہ وہ پیغام ہے جو ایران چاہے گا کہ پوری دنیا کو پہنچے کیونکہ وہ حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کر چکا ہے امریکہ نے کوکو کا کریجس ٹینکر کی یہ تصویر جاری کی ہے جس میں اس نے یہ واضح کیا ہے کہ دائیں ہاتھ پر وہ بارودی سرنگ ہے جو پھٹی ہی نہیں اور جسے بعد میں ایرانی پازدارن انقلاب کے رکان نے ہٹا دیا تھا امریکہ نے یہ جائزہ لیا ہے کہ ایران ہی ان حملوں کے لئے ذمہ دار ہے اس علاقے میں کوئی بھی ایسا آلائکار گروہ نہیں ہے جس کے پاس اس طرح کا حملہ کرنے کی صلاحیت ہو جبکہ ایران کے پاس اسلحہ ہے مہارت ہے اور ضروری خفیہ معلومات بھی ایران اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ اس کا ٹینکرز پر سوار عملے کو بچانے کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور کردار نہیں ہے سرکاری ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کا ایران پر الزام بے بنیاد اور تشویشناک ہے اسی دوران چینی صدر شی جن پنگ نے کرغستان میں علاقائی لیڈروں کی ایک سمٹ میں کہا کہ وہ ایران کے لئے اپنی حمایت جاری رکھیں گے آبنائے حرمز اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ تیل کی عالمی سپلائے کا پانچھویں حصہ اس راستے سے جاتا ہے ایک ماہ میں یہاں تیل کے چار ٹینکرز تباہ ہو چکے ہیں کل کے واقعے کے بعد امریکہ نے اس علاقے میں دوسرا بحری جنگی جہاز بھیجا ہے امریکہ اور ایران دونوں کا کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے لیکن دونوں ایک دوسرے پر سبقت ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں تازہ دیرنی خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ، تفسر، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گے پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فارورڈ سلاش اردو کرکٹ ورلڈ کپ پر بارش اور خراب موسم بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے اور اس بڑے ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ اتوار کے روز پاکستان اور انڈیا کے درمیان مینچسٹر کے اول ٹریفرڈ گراؤنڈ میں ہونا ہے لیکن مینچسٹر میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے اس مانچ کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے اول ٹریفرڈ سے عبد الرشی شکور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینچسٹر کے اس اول ٹریفرڈ گراؤنڈ میں صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے بارش وقفے وقفے سے جاری ہے پاکستان کی ٹیم نے آج یہاں پہ پریکٹس کرنی تھی لیکن جب ٹیم پہنچی تو ان کو بتایا گیا کہ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ گیلی ہے لہٰذا پاکستانی ٹیم کو اب اپنی جو پریکٹس ہے اپنی جو تمام طرح جو ٹریننگ ہے وہ انڈور میں کرنی پڑے گی اور یہ صورتحال نہ صرف پاکستانی ٹیم بلکہ اس پورے ورلڈ کپ کی جو دیگر ٹیم ہیں ان کے لیے بھی مایوس کون ہیں کیونکہ اب تک تین مکمل میچز جو ہیں وہ بارش کی نظر ہو چکے ہیں ایک بھی گین نہیں ہوئی اور ایک میچ ایسا ہے جو آٹھویں اور میں ختم کر دیا گیا تھا تو اب پاکستانی ٹیم کے لیے جو سچویشن ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افضا نہیں ہے کہ چار میچز کھیل کر وہ صرف تین پوائنٹ حاصل کر پائی ہے اور پاکستان اور بھارت کا جو بڑا میچ ہے اس بڑے ٹورنمنٹ کا اس کا شائقین کو شدت سے انتظار ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ موسم اور بارش اس طرح اس میچ کو ہونے دیتی ہے اور اب بات کرتے ہیں اڑنے والی ٹیکسیوں کی جن کا ٹرائل آسٹریلیا میں کیا جائے گا اور اہم شخصیات کی جالی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کلک میں آج نسر جہاں کے ساتھ امریکہ کے بعد اب آسٹریلیا میں میلبورن پہلا شہر ہوگا جہاں اوبر کی اڑنے والی یا نئی فلائنگ ٹیکسی سرویس کا ٹرائل ہوگا اوبر اس ٹرائل کے لیے ڈیلس اور لوس انجلی جیسے شہروں کا انتخاب پہلے ہی کر چکا ہے کئی کمپنیاں مستقل کے ٹرانسپورٹ کی طور پر اڑنے والی ٹیکسیاں بنا رہی ہیں اوبر کا کہنا ہے کہ اس سے شہروں میں ٹرائفک کے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے گی ٹیسٹ پروازے اگلے سال شروع ہوں گی ووٹسیپ نے اعلان کیا ہے کہ سپیم میسیجز بھیجنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی یہ کارروائی اس سال کے آخر سے شروع ہوگی دنیا بھر میں ڈیڑھ عرب لوگ میسیجنگ سرویس کا استعمال کرتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلنے سے روکنے کے لیے ووٹسیپ نے پہلے ہی ایک یوزر کی جانب سے ایک ہی میسیج دوبارہ بھیجنے کی حد مقرر کر دی ہے پرطانیہ میں راشن ڈیلیوری کرنے والی کمپنی ورٹیکل فارمز بنانے کے لیے دو کروڑ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہی ہے جہاں کمروں کے اندر ہی انتہائی کنٹرول والے موسم میں سبزیاں کاشت کی جائیں گی سبزیوں کو لانے لے جانے کا خرچہ بھی کم ہوگا کیونکہ یہ فارم منڈیوں کے بلکل برابر میں ہوں گے خیال یہ ہے کہ خوراک فارم سے نکل کر ایک گھنٹے کے اندر ہی اندر لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے اور یہ دیکھ کر آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ فیس بوک کے بانی مارک زکربرگ ایک نیوز چینل پر ہے دراصل یہ مکمل طور پر ایک جالی ویڈیو ہے یہ ویڈیو برطانیہ میں ہونے والی آرٹ انسٹیلیشن کا حصہ ہے جس میں فنکار نے ایسے مختلف اہم شخصیات کے جالی ویڈیوز بنایا ہے جن کو فیس بوک کے علاوہ انسٹیگرام پر بھی لگایا گیا ہے ان ویڈیوز میں پہلے سے موجود ویڈیو میں تھوڑی بہت ردو بدل کر کے انہیں اصل دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن دراصل یہ جالی ویڈیوز ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنگل ہے آج سیر بین میں اتنا ہی سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجئے پیر کو پھر ملاپرات ہوگی موسیقی